السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی رنگینو چینل کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں ہمیں توقع ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ خوش ہی رہیں جہاں پر رہیں چونکہ بات حالات کی ہے اور حالات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لاگ ڈاؤن کراچی میں جاری ہے اور مارکیٹیں دو تین دن کھل رہی ہیں وہ بھی صبح کے وقت سے لے کر شام پانچ بجے تک اور اس وقت میں بہت سے لوگ خریداری نہیں کر پا رہے اس وقت میں موجود ہوں کورنگی کراسنگ کے علاقے میں امن ٹاور ہے اس کے اکب کے علاقے میں میں موجود ہوں اور یہاں ہم مختلف لوگ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ لاگ ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس میں یہ کتنے متاثر ہوئے اور عید قریب ہے انہوں نے کیا تیاری کی ہے اور یہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تو آئیے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام یہ بتائیے کہ یہ لاگ ڈاؤن کی صورتحال جاری ہے عید آ چکی ہے سر پر ہمارے اور ہم نے تیاریاں بھی کرنی تھیں اور کچھ لوگ کر رہے ہیں اور مارکیٹیں بند ہیں کیا آپ نے عید کی تیاری کی ہے نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کاروبار ہے نہیں بھی سارا چیز بند ہیں اچھے تین دن گورنمنٹ کھول تو رہی ہے سندھ گورنمنٹ تین دن جو ہے کاروبار کھول رہی ہے تو آپ اس دوران نہیں کیا نکلتے باہر نہیں ہم تو دیاری والے ہیں کبھی کام ہے کبھی کام نہیں ہے علاج پہلے سے خراب ہے تینا لاگ ڈاؤن کے وجہ سے اچھے کیا کام کرتے ہیں دیاری مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں تو کتنی عجرت کمال لیتے ہیں آپ سات سو اٹھ سو روپے دیاری ہے ایک دو مہینے سے وہ بھی بند ہے اچھے مجھے یہ بتائیں کہ عید کیسے گزاریں گے تو بھئی یتیموں کی طرح گزاریں گے جیسے یتیم اسیر گزارتے اچھا چلیں بہت بہت شکریہ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیموں کی طرح عید گزاریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے مزدوری کرتے ہیں آپ بھئی نا اسلام علیکم آپ کا نام شاہد شاہد یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کیسی لگے گی عید بس کیا بول سکتا ہے سبوں کو معلوم ہے گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں آپ نے تیاری کی ہے عید کی کتنی تیاری کی بھی تیاری نہیں ہے بھی نہ کام ہوئے نہ تیاری کر سکے اب تین دنی لوگڈون کھولنا ہے کس حساب سے تیاری کریں گے پریشانی پریشانی ہے تو کیا کام کرتے ہیں آپ مزدوری کرتے ہیں کوئی تیاری نہیں کیا آپ نے عید کی تیاری نہیں کیا جب کام ہی نہیں ہوگا تو تیاری کاسے کریں گے یہ بات بھی ٹھیک ہے کام نہیں ہوگا ناظرین تو کہاں سے تیاری کریں گے ان کا یہ کہنا ہے اور عید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا عید منائیں جی اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام محمد شویف محمد شویف صاحب یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ کے کو کیا کہیں گے آپ یہ جو صورتحال ہے لوگ تو یہاں پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اور مزدوری کرتے ہیں میں تو سندھ گورنمنٹ سے یہ ارز کروں گا کہ جو انہوں نے لوگ ڈان بند کر کے رکھا ہوا ہے مزدور طبقے کے نہیں اور جو 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 پس کرتے ہیں لوگ انہوں نے بہت مشکل پیدا کر دیا جن کی ایسے لوگ کو کمپنیوں سے بھی جو پس نکالا گیا ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں مزدور طبقے کے حالے سے لیں گے تو ان کے پاس جو ہے نا کوئی بھی کام نہیں ہے کہ تین دن کام کھول لیں تین دن میں اگر ان کو دھیاڑی نہیں لگی تو وہ کیا سے گھائیں گے اور آپ کو آپ بھی جانتے ہیں کہ تین دن دھیاڑی نہیں لگتی کبھی ایک دن لگتی ہے کبھی نہیں لگتی دوسری بات یہ کمپنیوں کے اندر سے جو انہوں نے جو نا کیا کہتے ہیں لوگ ڈان کے چکر میں اتنے لوگوں کو نکال دیا ہے کہ آدھے سے زیادہ کمپنیاں جو نا خالی پڑی میں وہاں پہ اچھے یہ بتائیں کہ آپ بھی متاثر ہیں کیا ان میں جی میں بھی متاثر ہوں اس میں میرے کو بھی تقریباً پندرہ مارچ کو لوگ ڈاؤن میں جو نا انہوں نے نکالا تھا وہاں سے اور ابھی تک جو نا کوئی جوب نہیں ہے انٹروی وغیرہ سب دیے جا رہے ہیں لہٰذا کیا کہتے ہیں سن گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جو نا جتنے بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کمپنی سے کوئی بھی کمپنی نہیں نکالے ایسا کوئی بھی جو نا رد عمل نہیں ہو رہا ہے جس کا دل چاہ رہا ہے وہ جو نا مالک کمپنی سے نکالا ہے لوگوں کو اور کسی جو نا غریب کی کوئی خیال بھل نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے کسی کی جو نا کیا کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کسی کی بھی جو نا کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں ہوئی ہے کوئی جو نا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا عید کی تیاری کہاں تک کیا آپ نے یہ تو بہت ظلم کی بات ہے کہ آپ جو اس سے متاثر ہیں ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ متاثر ہوئے ہیں لاغ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا جو روزگار تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے عید کیسے منائیں جی بھائی آپ کا نام اجاز بھائی آپ نے عید کی تیاریاں کر لی ہیں نہیں کری نہیں کیسے منائیں گے پھر عید دو مہینے سے بیٹے ہوئے نا گھر میں کیا کرے یار کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کیا پورے سال نہیں کمائے آپ نے مزدور آدمی تو آپ کا پتہ نہیں ہے کس طرح کماتا ہے کیا کہیں گے سندھ حکومت سے سندھ حکومت تو ذمہ دار ہے لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے ہیں صرف یہ کہیں گے یہ حکومت کو گندہ کرنا چاہ رہی ہے بھائی اور کوئی مقصد نہیں ہے یعنی کہ کراچی سے سالوں کاروبار چلتا ہے ہر چیز چلتی ہے کراچی کو ڈھون کروائے انہوں نے کہ آگے کچھ بھی نہیں چل سکے بھائی یہ مقصد ہے اور کیا ہے اچھا اب کیا کہیں گے سندھ حکومت کو کچھ بتائیں سندھ حکومت کو کوئی پیغام دیں کاروبار نہیں چلتا ہے میرے چپل منانے کا کام ہے دو مہینے سے گھر میں بیٹھا ہوں مجھے بتایا اب میں کیا کروں آپ بتائیں صحیح باتیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ بہت زیادہ ظاہر پریشان ہیں اور بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی غریب عوام ہیں اور ظاہر ہے دھیاری دار طبقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ عید کی تیاری اور خریداری جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی اور کس طرح عید منائیں گے جی آپ کا نام فراز آپ بتائیے عید کی تیاری کیا لاک ڈاؤن اور یہ جو صورتحال ہے اس میں کیسی عید منائیں گے اس دفعہ کیسے منائیں گے بھائی گریب لوگ ہیں روز کے تین چار سو روپل آتے ہیں دھیاری سے وہ گھر میں خرچہ ہوئی آتے ہیں اب عید کیسے منائیں لوگ ڈاؤن ہو گیا تین مہین ہو گئے لاک ڈاؤن تو ابھی ہوا ہے 2-3 مہین سے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں نہیں روز کے لاتے روز کی تازی بناتے تھے گھر میں اب کیا کریں گے عید کیسے منائیں گے آپ بتائیں نا نہیں منائ سکتے نا کیسے منائیں گے جب پیس ہوں گے جب بھی تو کپڑے لائیں گے اسے کیسے لائیں گے جب پیسے ہی نہیں ہیں اس لیے تو یہاں پر آئیں گورنمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی پیغام دیں کہ گورنمنٹ جو ہے پریشان ہو کر آپ کے مدد کے لیے آجائے یہی کرنا چاہتے ہیں میری ماں ہے ایک ہی بھائی الگ ہیں بھائی ماں کو دیتے نہیں ہیں میں ہی ہوں ماں کا کپڑے ہی میل کرتا ہوں سب کچھ میں ہی کرتا ہوں میں بیٹھا ہوں ماں کے کپڑے کون بنائے گا چپل کون بنائے گا میں ہی ہوں سب کچھ ناظرین بڑی دل خراش صورتحال ہے جیسے کہ آپ نے ان کی گفتو کو سنی کہ یہ اکیلے گھر کے جو ہے سربراہ ہیں والدہ کی کفالت بھی ان کی ذمہ داری ہے اور بہت ہی زیادہ پریشانی کی صورتحال ہے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ہم عید منائیں تو لاگ ڈاؤن کی صورتحال کے باعث اور کاروبار نہ ہونے کے باعث لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ عید کس طرح منائی جائے اس وقت خواتین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتو کو کریں گے اور پوچھیں کہ کیا انہوں نے عید منا لی ہے جی آپ بتائیے گا کیا عید کی تیاریاں کر لی ہیں آپ نے جی نہیں ابھی تو کوئی تیاری نہیں کری کیوں کیا وجہ ہے ظاہر ہے کاروبار نہیں ہے وہ کرائے کا گھر ہے مکان مالک نے خود پریشان کرا وہ خود بیوہ ہے کیلئے کہیں سے بھی ہمیں کرایا چاہیے ہمیں کچھ نہیں پتا بچوں کا کھانے کا کریں گے یا عید کا کریں گے عید کس نام کی گریبوں کی تو کوئی عید نہیں ہے بچوں کو کوئی روٹی ملتی ہے پیٹ بھر کے وہ عید ہے ماں باپ کی اچھا حکومت سے کیا کہیں گی آپ یہ ساری جو مشکلات ہیں اور پریشانی ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیں اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ عوام جو ہے اپنے گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں تاکہ وہ وبا جو ہے سے محفوظ رہیں آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گی حکومت کو بھائی ہم کیا دے سکتے ہیں لیکن یہی ہے کہ ان کو تو سب پاتا ہے غریبوں کے بارے میں وہ خود سوچیں خود سمجھ دار ہیں وہ لوگ ہمارے لئے کچھ مدد کریں خود ہی کریں جو بھی دی جائے گھر پہ اور ظاہر سے ہم گھروں میں بھی یہ ہے اچھا گورمنٹ نے تو امداد کا اعلان کیا تھا کہ ہم راشن دیں گے سندھ گورمنٹ نے ملا ابھی تک تو ہمیں کہیں سے نہیں ملا آج ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا تھا یہاں سے بھی ابھی تک تو ہمارا کو کچھ نہیں ملا ایک ٹوکن دیا ہے وہ آیا تو کہے رہے ہیں آپ کوئی ٹوکن کا ہے نہیں اب پیسو کا بتایا تو یہ ابھی ہم نے کروا لیا اب دیکھتے ہیں پیسے بھی ہمارے کب تک آتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا یہ آخری نشرة جل رہا ہے اور یہ آخری نشرة تو بچوں کی تیاری کا ہوئی ہوتا ہے ابھی تو کھانے کا نہیں ہے تو تیاری کہاں سے اور دوسری بات ہے کہ مکان مالک نے بول دیا کہ ہمیں کرایا چاہیے کیونکہ وہ خود بیوہ ہیں یہ مسئلہ ہے ناظرین یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی سنی بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کس طرح عید منائیں گے سمجھ سے باہر ہے اور جو حکومت نے امداد کا اعلان کیا تھا راشن دینے کا وہ بھی نہیں ملا سن گورنمنٹ نے ناظرین اعلان کیا تھا کہ ہم گھر گھر راشن پوچھیں آپ نے عید کی تیاری کر لیا ہے جی نہیں بھائی کہاں سے تیاری کریں گے مکان کا قرائے دیں گے بچوں کو پورا کریں انسان نے عید کی تیاری کہاں سے کریں گے پیسے نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے عید کی تیاری تو یہ بھائی ہم میرا تو انیاسی بھی نہیں ہے شہر کا انیاسی ہے جو انسان چلو ہمیں امید کریں کہ ہمیں بارہ ہزار پے مل جائیں گے پر ہمیں تو امید بھی نہیں ہے کیونکہ انیاسی ہیں ہمارے پاس تو کھاس ہے ہم بارہ ہزار پے آئی GRÜNEN کیوں نہیں ہے انیاسی بنوائیا نہیں ہے ہمارے شہر میں ابھی بنوائے رہے تھے تو یہ لوگ بجاہ سے بلا ہیں پیسے تو بائیومیٹرک کے ذریعے ملتے ہیں نا انگوٹہ لگا کے آپ پرانا انیاسی بکر ہائیں بھین کا میرے پاس ہے ان آسی انہوں نے بولا یعنی کہ وہ لوگ کھائتے پیدے ہیں انہوں نے بولا میرا آپ کو چاہیے تو بے شک لے سکتی ان کا ان آسی میرے پاس ہے پر میرا اپنا نہ یہ نہ شہر کا ہے اب حکومت کو کیا کہیں گے آپ جو سندھ حکومت حکومت کو یہ کہ ان کی تھوڑا ہماری مدد ہیلپ کر دے تو میرے آٹھ بچے ہیں شہر کا بھی روزگار نہیں ہے گھر بھی قرائے کا میرا چلیں اللہ تعالی بہتر کرے جی ہم آپ کی آواز جو ہے پہچائیں گے حکومت تک کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز پہنچے ناظرین جیسے کہ آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ عید نہیں منائیں گے کیوں نہیں منائیں گے یہ حالات انہیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ عید منائیں نہ ان کے پاس روزگار ہے نہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ جائیں تو جائیں کہاں سندھ حکومت سے جو توقعات تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کی خاص طور پر جو انہوں نے راشن کا اعلان کیا تھا انہوں نے نہیں پورا کیا اور کسی کے گھر جو ہے راشن نہیں ملا جبکہ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ دھائی لاکھ کے قریب انہوں نے راشن شہر میں تقسیم کیا ہے لیکن لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں عید نہیں منائیں گے جبکہ ہم قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور روزگار نہیں ہیں اور بڑے مسائل ہیں اور بہت سے لوگ خواتین کا کہنا تھا کہ ان کے بچے جو ہے آٹھ آٹھ نونوں ہیں اور قرائے کا گھر ہے وہ کس طرح عید منائیں انہوں نے سوال کیا ہے گورنمنٹ سے کہ وہ بتائیں ہم کس طرح عید منائیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنے محضبان زین صدیقی کو اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ